اسلام علیکم دوستو کیسے امید کرتا ہوں کہ آپ سب غیر یہ تو آپ فیسے ہوں گے تو بھئی آپ پاکستان ورسز انگلینڈ کے چوتھے ونڈے میچ میں پاکستان کے ٹاپ اوڈر کی زبردست بیٹنگ ایک بڑے ٹوٹل کی طرف پاکستانی ٹیم کو لے کر گئے لیکن پاکستان کے لور اوڈر بیٹس میں انہیں پاکستان کو ایک بڑے ٹوٹل کی طرف جانے سے روک لیا پاکستان کی لور اوڈر کی خراب پرفارمس کی وجہ سے پاکستان کا سکور جہاں تین سو اسی ہونا تھا وہاں ہوا تین سو چالیس رنز تو بھئی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ آئیم آ رہے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ سپورٹ سے ریلیٹڈ ویڈیو آپ کو ڈیلی بیس پر ملتی رہے تو بھئی انگلینڈ کے کپتان نے ٹوچ جیت کر پہلے کیا بولنگ کا فیصلہ پاکستان کو بیٹنگ کی دعوت دی تو پاکستانی اوپنرز فقر زمان نے امدہ بیٹنگ کا مظاہرہ کیا ان کے ساتھ امام اللہ اوپننگ کے لیے آئے تو لیکن وہ بول لگنے سے زخمی ہونے کے بعد واپیس چلے گیا ان کے بعد بابر آزم نے زبردست بیٹنگ کی اگر فقر زمان کی بیٹنگ کی بات کی تو فقر زمان نے ستامن رنز کیے پچاس بالوں کا سامنا کیا جن میں انہوں نے بانچ ہو کے اور دو چھکے لگائے اور ان کا سٹرائک ریٹ تھا ایک سو چودہ کا ان کے بعد امام اللہ کی اگر ب بات کی جائے تو امام اللہ کا لٹائے رہت ہو کے واپس آئے تھے کھیلنے کے لیے لیکن انہوں نے بیٹنگ ہی نہیں کی شاٹ ان کو لگ ہی نہیں تھی ان سے تو انہوں نے چھے رنز کیے صرف بیس بالوں کا سامنا کیا جن میں کوئی چوکا اور کوئی چھکا شامل نہیں تھا اگر اس کے سٹرائک ریٹ کی بات کی تو صرف تیس رنز ایوریس کی ان کے بعد بابر آزم کی بات کی تو بابر آزم نے زبردست اور بہترین انداز سے اننگ کے لیے انہوں نے ایک سو پندرہ رنز کیے بابر آزم کے خلاف ب بہت باتیں چلی تھے یہ چھوٹی ٹیم کے خلاف چلتے تھے لیکن آج انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک زبردست اور بہترین پلئر ہیں بابر آزم نے ایک سو پندرہ رنز کی انہیں کے لیے ایک سو بارہ بال پہ جن میں پانچ چوکے اور دو بلند چھکے بھی شامل تھے اگر ان کے سٹرائک ریٹ کی بات کی تو فقر زمار اور ان کا سٹرائک ریٹ سیم ہے ایک سو چودہ کا سٹرائک ریٹ ہے ان کا ان کے بعد کمبیک کرنے والے محمد حفیظ نے بھی زبردست اور بہترین انداز سے بیٹنگ کی انسٹھ رنز انہوں نے کیے پچپن بالوں پہ جن میں دو چھکے دو چوکے اور تین چھکے شامل ہے اگر ان کے سٹرائک ریٹ کی بات کی تو ایک سو سات رنز کا سٹرائک ریٹ تھا اگر شویب ملک کی بات کی تو شویب ملک نے امدہ اور زبردست بیٹنگ کی اکتالیس رنز کی انہیں کے لیے انہوں نے چو چھبیس بالوں پہ جن میں چار چوکے لگائے ان کا سٹرائک ریٹ زبردست اور بہترین تھا ایک سو ستہاون رنز کا ان کے بعد آصف علی آیا آ آصف علی بھی زبردست چھکا لگائے اور ایک چوکا بھی لگائے انہوں نے ستارہ رنز کیے بارہ بالوں پر اور ایک سو اکتالیس کا سٹرائک ریٹ تھا ان کا عماد وسیر نے بھی ایک چھکا اور ایک چھکا ضرور لگائے لیکن جلد ہی آؤٹ ہو گئے انہوں نے نو بالوں کا سامنا کیا جن میں انہوں نے بارہ رنز کی اور ایک سو تیتیس رنز کا سٹرائک ریٹ تھا اور اس کے بعد اگر سرفراز احمد کی بات کیے تو سرفراز احمد نے اکیس رنز کیے چودہ بال پر جن میں تین چ ہوگے اور کوئی چھکا شامل نہیں تھا اگر ان کے سٹرائک ریٹ کی بات کے تو ڈیٹھ سو ضرور سٹرائک ریٹ تھا لیکن انہوں نے آخری اور میں جس طرح بیٹنگ کی پاکستانی ٹیم کو ایک بڑے ٹوٹل کی طرف لے کے جانا چاہیے تھا لیکن کپتانی ہونے کا انہوں نے فرائز سارا انجام نہیں دیا تو بھئی آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ضرور جانے سے پہلے پوچھوں گا کہ سرفراز احمد اور امام اللہ کو پاکستانی ٹیم میں ہونا چاہیے یا نہیں ان کی پاکستانی ٹیم میں جگہ بنتی ہے یا نہیں اپنی رائے کا اظہار اس حوالے سے ضرور کیجئے تو بھئی یہ پاکستان نے ایک سو تین سو اکتالیس رنز کا حدف دیا کیا پاکستان یہ حدف ڈیفینڈ کر پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے میں ملتا ہوں نیکس وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ